اور عزت اس میں کیا راز ہے کہ یہ اتنی خوبصورت عبادت سال زندگی میں ایک دفعہ فرض کی ہے کیا یہ اتنی پاورفل عبادت ہے کہ بندہ ایک دفعہ بھی کر لے تو بیڑا پار ہو جائے گا اس کا یا اس میں کیا راز ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا اچھا سال میں اتنی خوبصورت اور عظیم و شان عبادت ہے تب ہی تو ایک مرتبہ فرض کی ہے اس لئے کہ خوبصورت حسین چہرے کو بار بار دیکھنے سے اس کے دیکھنے کے لطفی ختم ہو جاتا ہے وہ ایک دفعہ نگاہ پڑے بس وہی سائز زندگی اسی میں جھومتا رہے تو مدہ اسی میں اسی وجہ سے جو ہر سالی آج کرتے ہیں تو وہ سعادت بہت بڑی ہے لیکن ان کے نظر میں بس ایسی ہی ہوتا ہے اوہ یار میں ویکھیا ہے تو جا کر لے جو بجائے زندگی میں ایک ہی دفعہ گیا وہ جس عظمت کے ساتھ جس اللہیت کے ساتھ حج کرتا ہے اس کو پتہ اس کے بعد آنے کا دوبارہ موقع ملنا کی نہیں ملنا تو اس کی حج کی تڑپی الگ ہوتی ہے جو ہر سال حج کرتے چلے جا رہے ہیں بہت بڑی سعادت ہے لیکن بہت سی بدنصیب اس میں ایسے بھی ہوں گے اوہ کہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لئے حج ایک نارمل روٹین بن جاتی ہے اور جب عبادت روٹین اور نارمل عادت بن جائے تو پھر اس کا وہ نہ لطف رہتا ہے نہ وہ مزا رہتا ہے تو یہ دیکھا ہم نے تو لہا اسی وجہ سے دیکھو اللہ نے ایک مرتبہ کہ یہ وہ حسین و عظیم عبادت ہے کہ عظمت پوری عظمت کے ساتھ ایک دفعہ لائف میں کر لو تو جنت کا ٹکٹ آپ کو مل جائے گا بس اس کے بعد آپ کو پریشان ہوں گی یہ ایک راز اور دوسرا راز یہ ہے کہ اصل میں اس میں بھی مشقت سے بچانے کے لئے کہ ہر سال فرض اس لئے نہیں کیا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ بچارے ہر سال خرچہ کر کر کے پہنچیں خرچہ کرنا پائیں سال بر بجائے اس کے کہ اپنے نان نفکیوں کو خرچ کریں وہ اسی جوڑ توڑ میں رہ گیا اگلے سال حج کے لئے پیسے کٹے کرو تو نتیہ کیا ہوگا کہ انسان پہ حلال حرام ہر طرف ہاتھ مارے گا کہ یا ٹکٹ پوری کرو حج پہ جانے کی تو اس مشقت سے بچانے کے فرما دیا زندگی میں ایک دفعہ ایک دفعہ بھج کر لیں وہ کافی ہے اور تیسر اراز اس میں یہ ہے کہ سبس دنیا میں انسان چھوٹے چھوٹے کتنے سفر کرتا ہے اور روزانہ سفر کر رہا ہے اللہ نے فرمایا جب سارے سفر تم زندگی کی کرتے ہو ایک سفر میں ایسا بتاتا ہوں جس سے تمہارا سفر آخرت آسان ہو جائے گا وہ ایک ہی دفعہ کر لو زیادہ نہیں زورت بزنس کے لئے تو دس دفعہ تم چینہ جاتے ہو بیس دفعہ یوکے جاتے ہو پندرہ دفعہ امریکہ کنیڈا گھومتے ہو لیکن میں ایک ایسا بتا جنت کمانے کا تمہیں جو سفر دے رہا ہوں اس میں تمہیں صرف ایک ہی دفعہ جانا ہے اس کی پوری عظمت اور محبت سے تم چینے جاؤ وہ ایک ہی دفعہ میں میں تمہیں جنت الارٹ کر دوں گا پھر دوبارہ آنے کی زورتی نہیں ہے پھر آپ اپنے چینہ اور افریقہ پھر گھومتے ہو اپنے بزنسوں کے لئے لیکن اس سفر میں تمہیں جنت مل گئی ہے اب دوبارہ آنے کی زورت نہیں اسے فرمایا کہ راجہ قیومی والد و تمہو یہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ جس نے ایسا حج کیا یعنی حج مبرور کہ جس میں لڑائی نہیں کی کوئی معاصیت نہیں کی اور پوری عظمت کا اسے حج کر لیا تو فرمایا کہ اس کا بجبت لہ الجنہ اس کا بدلہ کیا ہے فرمایا اس کے لئے جنت لکھ دی جاتی تو یہ ایک اور ہنایت ہے کہ آپ کو ایک سفر میں جنت لکھ دی ہے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں زبردست ماشاءاللہ بہت زبردست راز آپ نے سمجھائے ماشاءاللہ